السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امتیاز زلیل ممبر آف پارلیمنٹ اے آئی ایم آئی ایم کے اور انگباد کے انہوں نے ایک احتجاج کیا اور انگباد میں اور یہ ڈیمینڈ کیا کہ نپڑ شرمہ غستاخ رسول کو موت کی سزا کا خانون لائے موڈی گورنمنٹ اور موت کی سزا دے ہم بھی اس کی ڈیمینڈ کر رہتے ٹی وی چینل پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو غستاخی کرا اس کو موت کی سزا دی جائے خوران حجیز کی روشنی میں تاکہ کسی اور کی ہمت نہ ہو لیکن اسلام کے مخالفین اسلام کے دشمن جو باہر کے ہیں امتیاز زلیل کو برا بھلا بولنا شروع کر دیئے اس کو آتنگوا دی وغیرہ وغیرہ بولنا شروع کر دیئے تو اسلام کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بولتے لیکن کہیں نہ کہیں بی جے پی آر ایس اس کے خریب ہیں آر ایس اس کے پلے ہیں انہوں بولنا شروع کر دا لے کہ امتیاز زلیل غلط کرے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنا تھا اس میں زبیر بھی ہے دیکھو ٹویٹر کا زبیر جو میرے خلاف مہم چلا رہا تھا اب بول رہا امتیاز زلیل اور امائم بھی غلط ہے کہ موت کی سزا ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے نوپر شرما کو ڈیمانڈ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ ہے مسلمانوں کے اندر کے وہ کمین زلیل لوگ جو اسلامی دعوت کو اسلام کو ہر دور میں نقصان پہنچائے تیٹ میں شراغوں پہ جب جب حق کی آواز بلند ہوئی تب تب ان کمینوں نے غیروں کے ساتھ مل کر اسلام کی دعوت کو رکا جب جب اسلام کی توہید و سنت پھیلی اللہ اس کے نبی کی شان میں اٹھے مسلمان یہ اندر کے حرامی بھی اتنے ہی کمینے ہیں بعض وقت جتنا عبداللہ ابن عبائی کی پوری ٹیم ہوا کرتی تھی میں کسی پہ فتوہ نہیں لگا رہا کفر منافقت کا لیکن یہ ضرور بول رہا کہ اندر کے حرامی بھی کم نہیں ہیں توہید و سنت کے کام کو روکنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کام پھیل رہا شرق و بیداد کے خلاف بولا جارا حرام چیزوں سے روکا جارا ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر دین کی دعوت دی جاری مسلمانوں پر اسلام پر زہنے والے زنگا جواب دیا جارا یہ اندر کے زہری لے بھی ہے اسی لئے کہتا ہوں خوران حدیث پڑھو دعوت دین سمجھ میں آئے گی اور حق سمجھ میں آئے گا غصطاخ رسول کے سزا موت ہو مودی گورمنٹ لائے